آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف سٹیم روست جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اتنا مزے دار اور اتنا ملائی جیسا زبردست بنتا ہے کہ واقعی میں فکراتا نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئے نئے ویڈیوز تک پہنچتی رہیں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا غور سے دیکھئے گا سٹیپ بے سٹیپ فالو کیجئے گا تو یہ بیف سٹیم روست بہت اچھا بنے گا گوشت کو میں نے اچھے سے دھو کے باول میں ڈال لیا ہے یہ دو کلو گوشت ہے اور اس میں تکہ مسالہ اور روست مسالہ میں نے ملا کے ڈالا ہے دونوں ایک ایک چمچ ہے اس کے ساتھ سویا ساس ڈال لائے مسالے آپ یاد رکھا کریں سٹیپ پہ سٹیپ آپ فالو کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں نمک اور سرخ مرد شامل کیے میں نے تھوڑی سی حل دی جائے گی اس میں کلر کے لیے دہی دو چمچ جائے گا اور اس میں دھنیا پاودر اور تھوڑا ثابت زیرہ جو کہ اس میں بہت اچھا لگتا ہے جب یہ روست ہو کر تیار ہوتا ہے تو یہ سارے مسالے اس میں رچے بسے اور بہت ہی مزے کے لگتے ہیں سارے مسالوں کو یاد رکھا کریں چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ کے بنایا کریں لہسن اور ادرک یہ میں نے کوٹی ہوئی ہے اس کو بہت باریک پیسٹ نہیں بنانا تھوڑا کھڑا کھڑا ہو تو یہ بہت اچھا لگتا ہے لیمون ہم نچوڑیں گے اس میں تین سے چار دو کلو گوشت ہے اس میں تین سے چار لیمون ٹھیک رہیں گے المونیم فائل لیے میں نے اور اس میں ہم اسے رکھ کے آپ اس میں اور کچھ نہ بھی رکھیں لیکن اس میں اگر ہم سبز میرچ رکھتے ہیں تو اس کا ذائقہ اس کے اندر بہت اچھا لگتا ہے تو اس میں ہم اب آئل لگائیں گے میری نیشن تقریباً میں نے دو گھنٹے کے لیے رکھی تھی آلو آپشنل ہیں آپ نہ ڈالیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن اس سے ایک تو ٹیکچر بہت اچھا رہتا ہے اس کے اندر سارے گوشت کو گلے میں بڑی آسانی ہوتی ہے اور دوسرا اگر کوئی آلو کا شکین ہو میرا بیٹا تو آلو کا شکین ہے اس لیے میں نے اس میں آلو رکھے ہیں تو اس کو اب ہم تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے پانی کے اوپر رہ کے سٹیم دے دیں گے میں آپ کو بنتے ہوئے کچھ ایک کرواری ہوں یہ دیکھیں بہت اچھے سے بن رہا ہے اور تیار ہونے پر اس کی یہ صورتحال ہے ایوری ٹھنگ اس میں جو ہے وہ گل کے مکس ہو کے بہت اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی اچھے سے گل چکا ہے اس پہ اب ہم چیز ڈالیں گے کریم ڈالیں گے جس سے یہ بہت مزے کا ہو جائے گا اور اس پہ ادرک سبز میرچ لیمون اگر آپ ڈالنا چاہیں تو تل کے پیاس بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کے ساتھ گارمش کر کے آپ سرو کریں یہ واقعی اتنے مزے کا بنتا ہے کہ شروع ہوتے ہی کھایا جاتا ہے منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے کریم گھر کی بھی استعمال کی جا سکتی ہے لیکن بازاری کریم کے ساتھ اس کا ٹیکسچر زیادہ اچھا آتا ہے اس کا ذائقہ زیادہ اچھا آتا ہے اور یہ اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے کہ واقعی ملیاں چاہتے رہ جاتے ہیں